اسلام علیکم افتیز دل سے کہ ماشاءاللہ بہتی پیارا بیان ہے اور صرف اتنا ابھی بتاتے ہیں کافی آپ کے بیان سنے ہیں کہ وسیلے سے مانگنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں جیسے کہ ابھی کوئی وسیلہ یا شعر میں شاید تفصیل میں جائیں تو شاید یہ بات ہو کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ نبی سے ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یعنی کہ وسیلے سے مانگ رہے ہیں یا نبی سے مانگ رہے ہیں دیکھیں ہمارے یقیدے کے مطابق بیٹھ چاہیں وسیلے سے مانگیں اور استغاثہ اور استمداد انبیاء اولیاء بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس سے ہو تو وہ بھی ہم اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ کی مدد کا ان کو مظر اور ان کا مظر سمجھ کے ان سے استمداد اور اس سے غاثہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت اور ان کو تصرف کی طاقت اطاف فرمائی ہے تو اللہ کے نبی ولی سے چاہے وہ دنیا میں حیات اور زندہ سامنے ہو یا یہ عقیدہ اور نظریہ رہ کے کہ یہ روحانی طور پر اللہ کی دی طاقت سے تصرف کر کے مدد کر سکتا ہے یہ اللہ ہی کی مدد سمجھ کے مانگا جاتا ہے اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگہ اکدس میں حضور کے صحابہ جب آتے وہ چیزیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگہ اکدس سے سوال کر کے مانگتے تھے جو بظاہر حضور کے ہاتھوں میں بظاہر چیزیں موجود نہیں تھیں جس طرح صحیح مسلم اور سننے بیدود میں حدیث ہے ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگہ میں حضور کو بزرک روائے تو آپ علیہ السلام علیہ السلام میں سل نی ربیہ صحیح مسلم میں سل ربیہ ربیہ مانگو اور سننے بیدود میں سل نی مجھ سے مانگو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دے دے گا تو اللہ نہیں دینا ہے اب اللہ رب العزت کی مدد کا اگر مظہر اور اس کی مدد کا ذریعہ سمجھ کے بندے سے مانگتا ہے تو وہ اللہ کی مدد کے خلاف نہیں اب نبی علیہ السلام نے جب حضور ربیہ سے کہا کہ مانگو مجھ سے وہاں حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ سے مانگ لو لیکن کیا کہا سل نی مجھ سے مانگو اور حضور ربیہ نے ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ کیا سہے دے سکتے ہیں میں اللہ سے مانگو گا حضور ٹھیک ہے خدمت آپ کی کیا مانگنا اللہ سے انہیں پتا تھا کہ جب نبی سے مانگے گے تو نبی بھی اللہ کی دینے سے دیں گے اللہ کی عطا سے دیں گے تو انہیں کہا اس آلو کا اس آلو کا میں آم سے مانگتا ہوں آپ مجھے جنت عطا فرما دیں جنت میں آپ کی رفاقت آپ سے مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آوہ غیرہ ذالے کا یعنی یہ جنت تو مل گئی اور مانگ اور کیا مانگنا چاہتے ہیں یہاں کوئی حضور نے شرکی بات نہیں کیا حالانکہ وہ جو جنت تھی وہ مافت ہوقل اسباب تھی بظاہر انسان کے ہاتھوں میں نہیں انہیں کوئی دو چار دس پچاس روپیہ نہیں تھے بلکہ وہ جنت تھی وہ تو انسان کی جنب وہ سوچ سے بھی ورال وراء ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی پھر نبی پاک علیہ وسلم کے وسالِ اقدس کے بعد حضرتِ بلال بن حارس الموزنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے مزارِ پور انوار پہ گئے مصنف ابن بشعبہ میں دلال النبوہ میں حدیث کی درجنوں کتابوں میں حافظ ابن کسیر نے صحیح کہا امام بن حجز کلانی نے اس کو صحیح کہا اور حدیث میں بھی حمد تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کے ساتھ ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم کے صحابی حضور کے مزارِ پور انوار پہ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت حلاق ہونے کے قریب ہے یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش عطا فرما دیں یعنی رب سے بارش لے کے دیں نبی پاک علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا اور نبی پاک علیہ وسلم کی شفاعت اور حضور کو وسیلہ اور نبی کریم علیہ وسلم کو درمیان میں وسیدہ بنا کے حضور سے سگاستہ کیا تو یہ حقیقت اور مجاز کا ذاتی اور رتائی کا فرق رکھے ہمارے اطابر علماء ہمارے صوفیہ نے یہ بات کی ہے اور نبی علیہ وسلم کی ذات اکدس کے بارے میں جس طرح اللہ عزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے یہ بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے جس طرح میں نے اشارت کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے حدیث کو بیان دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگمہ میں جب بھی آکے کوئی سوال کرتا تھا حضور نے کبھی بھی کسی کو لا نہیں کہا تو یہ اس اتوار سے